یقین ہے میں نے مرسیہ جہاں نہیں پرشکیا ہے پچھلی مجلس کا بھی یہی یقین تھا مگر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو نے حج دارتا ہم نے کہا نہیں پہلے آپ پڑھ سکتے ہیں بارانکہ حضرت حک کے حال میں ہمارے ساتھ زیر قدیم کے بڑے مثال اور نایاب مرسی ہے کچھ ان کی شخصیتی ایسی تھی میرانی اس کا بڑا مشہور مرسیہ وقت ادافاری سے میدانی تاہم جنسال اسی طرح نیزہ دبیر دائی طرح نیزہ اور ساتھ زیر انہ ساتھ زیر کے سامنے کچھ چاہ مجلسے بیر مہنر کا کچھ چاہنا تو مانے ہی نہیں رکھتا انہوں کے بہرہ اپنی سی پوزش سے سکتا جہاں پہ ہوئی کے مرسیے ایک خاص نہج پر چل کے رہے ہیں ساتھ زیر کے مرسیے ان کی شب آشور کو ان کی ان کے دمیر کی جو تڑک تھی اور امام صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری وہ اصل یہی ان کی بے چینی شب آشور کیا اور ان کی عام طور پر اور یہ رکھ جو ان کی شہادت میں بیئے کہ وہ شہید ہوئے تو دخموں کے گرے تو ان کا جہاں بھی سیرہ تشریف لانی ہے اور یہی اس طرح کے میں نے کوشش ہی دی کہ میں اس اس نہج کو بدل کی جاتا ہے اور بدل کی مرسیت پر سبحان اللہ تو میں نے ایک مرسیہ جب کہا تھا دواہی کے موضوع پر وہ یہاں چیش کر چکا ہوں تو جہاں میں نے وہاں کراچی میں ایک سید محمد عیفاد صاحب ایڈوکیٹ تھے زیدکور کے تھے زیدکور میں اور اچھے مرسیہ جو اور شاہد ہی ہیں اور وہاں پہ ایک مشہور شاہد 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 زیدکری کے ساتھ رہے تھے بہت ضعف تھا مرسیہ تو جب وہ میں نے مرسیہ پڑھا تو بعد میں انہوں نے کہا کہ گوزرا مرتیاب شارٹرم جنگمنٹ اور ڈاؤنٹرم جنگمنٹ کے اوپر کریں تو وہ میں نے اس کے بجائیوں کیا اسے فیصلے کے نام سکھے وہ مہان سکھے لے ہی مرسیہ اب بہت بھی بہت ہو گیا دن کی دونزان بھی ببارک کیا تو میں اس کے چہرے کے بند چھوڑ کے گو بند چہرے کے پھٹھن گا اس کے بعد میں آتے بڑھ جاؤں گا تاکہ آپ کو یہ احمد میں کچھ کرنے ہو مرکی علی طبیل ہے تو اس میں کچھ کرنے ہو سکتے تو یہی ہی دھارش کرنا تھی اللہ منزلہ محمد قریب رہا اللہ منزلہ محمد قریب رہا سبحان اللہ میں نے اس مسئل کو بدلہ ہے غائق کے مطابق وہ بدل کر رہا ہے وہ اس کے لئے اللہ 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 گردشے وقت میں ہر چیز کو پلٹایا ہے گردشے وقت میں ہر چیز کو پلٹایا ہے راہ گم کردہ نے مندل کا پتا پایا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ راہ گم کردہ نے ہر چیز کو پلٹایا ہے راہ گم کردہ نے مندل کا پتا پایا ہے بڑھ کے سینے سے لگا لیجئے اور کو مولا بڑھ کے سینے سے لگا لیجئے ہرکو مولا شام کا بولا ہوا سبھک بڑھ کے سینے سے لگا لیجئے شام کا بھولا ہوا صبح کو گھر گردش وقت میں ہر چیز کو پڑھتایا ہے راہ تم کردان مندل کا پتا پایا ہے بڑھ کے سینے سے لگائی گئے ہرکو مہدہ شام کا بھولا ہوا صبح کو گھر سبحان اللہ سبحان اللہ راہ روکی تو عجب شہ نے سزا دی ہرکو راہ روکی تو عجب شہ نے سزا دی ہرکو ساگرِ آپ میں سہبائے بلا دی ہرکو ساگرِ آپ میں سہبائے بلا دی ہرکو اس نے بھی دیر نہ کی ان پر فیدہ ہونے میں کیا وفا گھول کے مولا نے فلا راہ روکی تو عجب شہ نے سزا دی ہرکو ساگرِ آپ میں سہبائے بلا دی ہرکو اس نے بھی دیر نہ کی شاید پر فیدہ ہونے میں کیا وفا گھول کے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہاں کہنا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ فاتح اللہم صلح علی محمد و علی محمد فعج فعج اس میں میں جیسے میں ابتدام عرص کرتا تھا کہ میں نے اس کا پورا جو ایک نہج بناتا تھا اسے بدلنے کی کوشش نہیں تو شبِ عاشون کی وہ زالہ پر بے چینی وہ ہے اور جیسے جسوں نے ابتدام کیا لے گئے انہی نے ایک شبِ حجر کے طور پر فکر سبحان اللہ میں نے اس بے چینی اور تڑپ کو کیونکہ ایک احساس جرم بھی تھا اور شورتِ آل کی نظر میں میں نے اس کے دیل و دماغ کے دنیاں فٹ جیسے میں نے اس کے دنیاں سبحان اللہ سبحان اللہ باہ 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 بسم اللہ اللہ وآلہ 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 خدا کی حمد میں کھلتی ہے جب زبان قلم خدا کی حمد میں کھلتی ہے جب زبان قلم سریر گونجتے ہیں صورت اعزان قلم سریر گونجتی ہے صورت اعزان قلم بلند ہوتی ہے ظاہر میں اس سے شان قلم بلند ہوتی ہے ظاہر میں اس سے شان قلم مگر یہ اصل میں ہوتا ہے امتحان پر مگر یہ اصل میں ہوتا ہے امتحان قلم ہے کامیاب کے ناکام ہے لکھا اس کا ہے کامیاب کے ناکام ہے لکھا اس کا نگاہ والے ہی کرتے ہیں فیض نگاہ والے ہی کرتے ہیں فیصلہ اس کا تنازیات جو ہیں اس معاشرے کا شہار تنازیات جو ہیں اس معاشرے کا شہار ہر ایک نظام میں ہوتا ہے فیصلہ درکار بے شک 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 ب کرنا سکے اس کا ذمہ دار نہیں کہ عد و داد عبادت ہے کاروبار تقاضہ بس ہے یہی منصبِ عدالت کا تقاضہ بس ہے یہی منصبِ عدالت کا ہوں بس حقائق و خانون فیصلے کی بنا نہ جبر ہو اثر انداز اور نہ ہرس و ہوا سمجھتے بموشتے لکھیں نہ فیصلہ اُلٹا سوا خدا کے انہیں ماں سوا کا خوف نہ ہو سوا خدا کے انہیں ماں سوا کا خوف نہ ہو جزا کی فکر نہ ہو اور سزا کا خوف نہ ہو جزا کی فکر نہ ہو اور سزا کا خوف نہ ہو سبحان اللہ سبحان اللہ یہ عدالت کا بیان ہے جزا کی فکر نہ ہو اور سزا کا خوف نہ ہو میری نظر میں ہے مشہور قول پہ غنبر میری نظر میں ہے مشہور قول پہ غنبر کہ سب سے اچھے علی ہیں سبحان اللہ سب سے اچھے علی ہیں قضا کی مصند پر میری نظر میں ہے مشہور قول پہ غنبر کہ سب سے اچھے علی ہیں قضا کی مصند پر وہ عدل کرنے میں تم سب سے ہیں بہت بہتر وہ عدل کرنے میں تم سب سے ہیں بہتر یہ قول مغبر صادق رہے جو پیش نظر سبحان اللہ یہ قول مغبر صادق رہے جو پیش نظر سبھی کہیں گے عدالت کے واقعے سن کے سبھی کہیں گے عدالت کے واقعے سن کے گواہ صدق نبی پر ہیں فیصلے ان کے گواہ صدق نبی پر ہیں فیصلے ان کے سبحان اللہ گواہ صدق نبی پر ہیں فیصلے ان کے مقدمات جو ہر ہر طرح کے پیش ہوئے گواہ صدق نبی پر ہیں فیصلے ان کے قلیمِ تورِ سلونی نے خود یہ فرمایا مقدمہ ہو یہودی کا یا مسلمہ کا سبحان اللہ مقدمہ ہو یہودی کا یا مسلمہ کا جبور سے ہو کہ انجیل سے کوئی دعویٰ انجیل سے کوئی دعویٰ اسی کے مصفحیمہ سے فیصلہ دوں گا اسی کے مصفحیمہ سے فیصلہ دوں گا جبور سے ہو کہ انجیل سے کوئی دعویٰ اسی کے مصفحیمہ سے فیصلہ دوں گا علی کے سر یہ عدالت کا تاج ہے کہ نہیں علی کے سر یہ عدالت کا تاج ہے کہ نہیں ہے کہ نہیں یہ اتیاب ہی سلونی مزاج ہے ہے کہ نہیں یہ اتیاب ہی سلونی مزاج ہے کہ نہیں سبحان اللہ سلونی مزاج ہے کہ نہیں وہاں مقدمات جو ہر طرح کے پیش ہوئے مقدمات جو ہر طرح کے پیش ہوئے اللہ اللہ ہی سلونی مزاج ہے کہ ان سے دونوں فریق مقدمہ خوش تھے بے شک بے شک کہ ان سے دونوں فریق مقدمہ خوش تھے خوش تھے کسی کو کوئی شکایت ہوئی نہ منصف سے واہ کسی کو کوئی شکایت ہوئی نہ منصف سے منصف سے مقدمات جو عدالت میں ان کی ہار گیا مقدمات جو عدالت میں ان کی ہار گیا تو وہ بھی ان سے خوش اور خود سے شرم صاحب واہ مقدمات جو عدالت میں ان کی ہار گیا تو وہ بھی ان سے خوش اور خود سے شرم صاحب ماشاء تھی فیصلوں میں جو عدل خدا کی تابانی تھی فیصلوں میں جو عدل خدا کی تابانی کبھی تو ہوتے تھے ظاہر رہو سے ربانی واہ کبھی تو ہوتے تھے ظاہر رہو سے ربانی کبھی تھی ان کی بینہ نفسیاتِ انسانی سبحان اللہ! سبحان اللہ کیا حالاتِ مولا کے فیصلے پڑے ہیں وقتِ رین میں ساری باتیں تھی فیصلوں میں جو عدل خدا کی تابانی کبھی تو ہوتے تھے داہر رمع دے ربانی کبھی تھی اون کی بین نفسیات انسانی کبھی تھی علم حسابی کی جلوہ سامانی سبحان اللہ علم حسابی کی جلوہ سامانی نئے حسابی کی جلوہ سامانی سبحان اللہ نئے حصود سے اکثر شہادتیں لے کر شہادتیں لے کر علوم نو کی ایجات فیصلے دے جو ایک بچے کی دوڑتیں ہوتاوے دار کہ ذر کے حصے کا تعدان انعان پر وہ مدار سبحان اللہ نزا سترہ موٹوں کی پیٹ پر وہ بار کہ جرم قتل کے الزام سے کوئی حدوچار علی کے فیصلے جو چشم دل میں تل جائیں تو اہل اردل کی آنکھیں بھی ان سے کھل جائیں اہل اردل کی آنکھیں بھی ان سے کھل جائیں سبحان اللہ اہل اردل کی آنکھیں بھی ان سے کھل جائیں سبحان اللہ کیسے کیے اصول عدالت کے جو علی نے رقم کیے اصول عدالت کے جو علی نے رقم وہی ہیں آج بھی میار عدل حق کی قسم بے شک وہی ہیں آج بھی میار عدل حق کی قسم مقر ہے اس کا سر ان کے حضور کر کے خم ممالک متحدہ کا منصف اعظم ممالک متحدہ کا منصف اعظم غالباً ایوب بھان کے زمانے میں پالستان میں چیف جسٹسز کی کارنفرنس ہوئی تھی ساری دنیا سے چیف جسٹسز کی تھی اس میں امریکہ کا چیف جسٹسز یہ تھا اور اس نے اس پر کارنفرنس میں یہ بیان دیا تھا کہ جو فیصل جعبیل مالک اشتر کے قسم جو غصور قائم کی ہیں ہمارا نظامیہ دونی کے متعلق تردائے آج طبق میں سے ایک انسی کا بھی اضافہ نہیں ہوئی سبحان اللہ اور اس نے ان غصوروں کو انگلیزی میں ٹرانسلیشن کر کے اور اس کو فلم کرا کے اپنی چیمبر میں لگایا سبحان اللہ 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 یہ حصور ادالت کے جو علین رقم وہی ہیں آج دی میں یاریت الحقی قسم بے شک مقر ہے اس کا اثر ان کے حضور کر کے خم ممالک متحدہ کا منصف عظم نظر میں اس کی عجب ان کی قدر و قیمت ہے نظر میں اس کی عجب ان کی قدر و قیمت ہے کہ ان سے حجرہ منصف کی زیبت دین سبحان اللہ حجر منصف کی زیبت سیند ہے سبحان اللہ عدالتیں ہیں کئی طرح یہاں جن سے واہ عدالتیں ہیں کئی طرح یہاں یہاں جن سے جن سے رجوع کرتے ہیں ہم آپ فیصلوں کے لیے بے شک رجوع کرتے ہیں ہم آپ فیصلوں کے لیے کبھی نصیب کبھی دل نے فیصلے میں دیئے سبان اللہ سبان اللہ عدالتیں ہیں کئی تلحق یہاں جن سے حضور کرتے ہیں ہمارے فیصلوں کے لیے کبھی نصیب کبھی دل نے فیصلے میں دیئے مگر ہے فیصلہ بس وہ درست اقل جو دے بے شک بے شک امیر سب سے سماء صاحب بصیرت ہے بے شک بے شک صاحب بصیرت ہے خدا کے بعد یہ سب سے بڑی عدالت ہے بہا سبان اللہ خدا کے بعد یہ سب سے بڑی عدالت ہے بہا 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 کہ حقیقت بیان کیسا بہا بہا خدا کے بعد یہ سب سے بڑی عدالت ہے اسی عدالتِ عالی میں تھا شبِ آشور شبِ آشور حُرک حسیرِ گناہ مجرمِ شاہِ جمہور شاہِ جمہور حُرک حسیرِ گناہ مجرمِ شاہِ جمہور شاہِ جمہور ایک استراب کا تھا شامی سے پشوت ہے ایک استراب کا تھا شامی سے پشوت ہے نبرداز ماتے دل سے اس کے عقل و شہور وائح سبحان اللہ دازمات ہے دل سے اس کے اقل و شعور تھا دل جو اقل سے نالا وہ اس سے بردن تھی وہ کس کی بات سنے ہوت کو سخت انجن سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ وہ سخت انجن تھی اگر چلایا سابر خیر کر خود ان کو یہاں اگر چلایا سابر خیر کر خود ان کو یہاں اسی نے روکی تھی راہ شہ زمین و زمان مگر اسے نہ تھا اس بات کا ذرا بھی بما مگر اسے نہ تھا اس بات کا ذرا بھی بما کہ ان کے قتل کے درپائے ہیں دشمنین ایمان وہاں ogenے ان کے قتل کے درپائے ہیں دشمنین یقی تھا اس کو اگر چے تھا اس نے ذن کی طرح وہاں وہاں یقی تھا اس کو اگر چے تھا ان کے سلو ان سے بھی ہو جائے گی حسن کی طرح سبحان اللہ یقین تھا اس کو عردت ہے اس نے زن کی طرح اس سے بھی ہو جائے گی حسن کی طرح یہ سوچ سوچ کے ہوتی تھی اقل اس کی زنگ یہ سوچ سوچ کے ہوتی تھی اقل اس کی زنگ حلا کریں گے مسلمان نبی کے لال سے جنگ اللہ اکبر حلا کریں گے مسلمان نبی کے لال سے جنگ یہ سنگ دل شہ مظلوم پر اٹھائیں گے سنگ یہ سنگ دل شہ مظلوم پر اٹھائیں گے سنگ چلائے گا کوئی ان پر سنان ہوتے وہ فتن رسول حق کو رسالت کا یہ سمر دیں گے رسول حق کو رسالت کا یہ سمر دیں گے قتل کر دیں گے اللہ اکبر ہوا تھا اب جو یہ سامان قتل شاہ امام ہوا تھا اب جو یہ سامان قتل شاہ امام جتا رہی تھی یہ رہ رہ کے اقل اسے پیہم جتا رہی تھی یہ رہ رہ کے اقل اسے پیہم تیرے سبب سے ہوئے شاہدین اسیر علم اللہ اکبر تیرے سبب سے ہوئے شاہدین اسیر علم اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر چلے گا ظلم کا خنجر جو شہ کی گردن پر اللہ اکبر چلے گا ظلم کا خنجر جو شہ کی گردن پر پڑھیں گے خون کے چھینٹے تیری دامن پر چلے گا پڑھیں گے خون کے چھیٹے تیری دامن پر تیری دامن پر تھا اس خیال سے ہر کو وہ سدمائے جان کا تھا اس خیال سے ہر کو وہ سدمائے جان کا کبھی بٹکتا تھا سر اپنا گاہ کرتا تھا اللہ اکبر تھا ایک ساتھ تھا ایک ساتھ جو احساسے جرم و ظلم و گناہ تھا ایک ساتھ جو احساسے جرم و ظلم و گناہ وہ کرب اور وہ تڑپ تھی کہ آئے محمد اللہ وہ کرب اور وہ تڑپ تھی کہ آئے محمد اللہ کہ جیسے قلب پچھریاں چلا رہا ہو اللہ اکبر کہ جیسے قلب پچھریاں چلا رہا ہو کوئی کشاں کشاں سرے دار اس کو لارہا ہو یہ حال دیکھ کہ اس کو صلاح عقل نے دی یہ حال دیکھ کہ اس کو صلاح عقل نے دی سبحان اللہ سبحان اللہ یہ حال دیکھ کہ اس کو صلاح عقل نے دی کہ ہاتھ بانت کے حاضر ہو پیش سبحان اللہ ہاتھ بانت کے حاضر ہو پیش سفت نبی حسین کر دے معاف اب بگر خطا دے دی تو ان کے قدموں پکڑ دے دی سبحان اللہ خود اپنے خون سے نہا لے تو پاک ہو جائے خود اپنے خون سے نہا لے تو پاک ہو جائے خود اپنے خون سے نہا لے تو پاک ہو جائے خود اپنے خون سے نہا لے تو پاک ہو جائے بس اب امام کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کے جاؤ بس اب امام کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کے جا یزیدِ نیستِ رشتہ وفا کا توڑ کے جا رشتہ وفا کا توڑ کے جا روح اپنا منصبوت جاہو حشم سے موڑ کے جا روح اپنا منصبوت جاہو حشم سے موڑ کے جا یہ افسری یہ تذک سب یہیں پچھوڑ کے جا یہ افسری یہ تذک سب یہیں پچھوڑ کے جا یہاں پچند ٹکے کی یہ نوکلی کیا ہے سبحان اللہ یہ افسری یہ تذک سب یہیں پچھوڑ گیا یہاں پچند ٹکے کی یہ نوکلی کیا ہے ملے جو ان کی غلامی تو افسری کیا ہے ملے جو ان کی غلامی تو افسری کیا ہے سبحان اللہ یہ تو حقوی کی صلاح تھی مگر جو دل سگے دنیا تھا حق سے بے گانا مگر جو دل سگے دنیا تھا حق سے بے گانا نظر تھی اس کی ضروں مال پر حریص آنا نظر تھی اس کی ضروں مال پر حریص آنا ضروں گوھر جو تھے اس مرغ حرص کا دانا مقابلہ ہی گیا مقابلہ ہی گیا توجہ عقل کی جانب سے موڑ کر ہرکی توجہ عقل کی جانب سے موڑ کر ہرکی مجھا دی ذر کی چکا چون سے نظر غرز کہا یہ دل نے کیا ہے غر فرے بے عقل نہ کھا مقابلہ ہی گیا مقابلہ ہی گیا مقابلہ ہی گیا مقابلہ ہی گیا کیا عقل و دل کا مقابلہ ہی گیا یہ دل میں کیا ہے غر فرے بے عقل نہ کھا یہ تیری دشمن جاں ہے نہ اس کے پھیر میں آ یہ ٹھاٹ چھوڑ کے ایک بینوہ کے پاس نہ جا یہ ٹھاٹ چھوڑ کے ایک بینوہ کے پاس نہ جا یدیت اس سے ہوا خش تو خوش تو گھر وہ بھر دے گا یدیت اس سے ہوا خش تو گھر وہ بھر دے گا ادھر ہشام ہے ختم ہے کہ مالوزت کیا ہے ادھر ہشام ہے ختم ہے کہ مالوزت کیا ہے ادھر یہ ایش بھری زندگی ادھر کیا ہے سبحان اللہ ادھر یہ ایش بھری زندگی ادھر کیا ہے ادھر کیا ہے تھاقل و دل میں جو ایک مارکہ سا یہ برپا تھاقل و دل میں جو ایک مارکہ سا یہ برپا تھا دو مہادوں پر مسروف جنگ گھرک ہویا سنے وہ دل کی کہ مانے وہ عقل کا کہنا تھا اس کے واسے مشکل جو فیصلہ کرنا تھا اس کے واسے جو فیصلہ کرنا وہاں ضمیر کو منصف بنائے بیٹھا تھا اس کے باستے مشکل جو فیصلہ کرنا وہ اب ضمیر کو منصف بنا کے بیٹھا تھا خو الاؤپ اپنی عدالت خو الاؤپ اپنی عدالت سجائے ذہا تھا خو الاؤپ اپنی عدالت seventeen خو الاؤپ اپنی عدالت parasite اکھائے بیٹھا تھا نسا جو کوئی بھی منصف ضمیر سے بہتر بیشک نسا جو کوئی بھی منصف ضمیر سے بہتر اسی سے حر نے کہا تو ہی اب یہ فیصلہ کر وہ ہی اب یہ فیصلہ کر اسی سے دل نے کہا اسی سے حر نے کہا ضمیر آیا جو اب پرسی ہے غالب پر وہاں نہ تھا یہ کوئی بھی منصر ضمیر سے بہتر اسی سے حر نے کہا تو ہی اب یہ فیصلہ کر ضمیر آیا جو کرسی ادالت پر رہا پھر اب تو سماعت کا سلسلہ شبھر سلسلہ شبھر دمیر کی تھی عدالت مقدمہ حرکہ مقدمہ حرکہ تھا وقت سننے کو بیتاق فیصلہ حرکہ سبحان اللہ وہ وکیل و فریق تھے دونوں قرب مکانی سے وہ عزل سے رفیق سبحان اللہ سبحان اللہ محمد علیہ السلام اللہ سلام سلام اس مقدمے میں آخر وکیل و فریق تھے دونوں قرب مکانی سے وہ عزل سے رفیق نہ مہربان تھی وہ اس پر نتاو سبحان اللہ نہ محر باں تھی وہ اس پر نہ وہ تھا اس پر شفیر جو لا جواب اسے کرتی وہ اس کو کرتا دیئے وہ لا جواب اسے کرتی وہ کرتا دیئے عبور عقل کا قانون پر جو ظاہر تھا عبور عقل کا قانون پر جو ظاہر تھا تو دل میں مکالت کے فن میں ماہر تھا امور عقبتہ قانون پر جو ظاہر تھا تو دل میں خوب مکالت کے فن میں ماہر تھا یے معیس دل نےکیا آگاد ھائی.: اہِ وسیجا یہ بحث دلے کی آغاز کہ اے حریزی جا تو اپنے ردبہ و منصف سے پوب ہے آگاہ یہ اقتدار یہ سامان عیش و عشرت سبحان اللہ یہ اقتدار یہ سامان عیش و عشرت جن پر رشک کریں صاحبانے کے وہ صفاہ کسی نے کبترہ جاہو جلال پایا ہے کسی نے کبترہ جاہو جلال پایا ہے یہ اتشام و خدم کس کے ہاتھ آیا ہے اب اس ہے تیری یہ بیچینیاں یہ تیری تڑپ اب اس ہے تیری یہ بیچینیاں یہ تیری تڑپ تیری تڑپ فضول آنکھوں سے گرتے ہیں عشق جو ٹپ ٹپ عشق جو ٹپ ٹپ عوص ہیں تیری یہ چینیاں یہ تیری تڑپ خضول آنکھوں سے گرتے ہیں خضول آنکھوں سے گرتے ہیں خضول آنکھوں سے گرتے ہیں خسین بیکس و آجز ہیں ان کا نام نجب خسین بیکس و آجز ہیں ان کا نام نجب احجان دیوہ بہت یہ غم فراغ کی تب یہاں تو خیر سے دام و درم برستے ہیں سبان اللہ جہاں تو خیر سے دام و درم برستے ہیں وہ بوند بوند کو پانی کی خوش وہ بوند بوند کو پانی کی وہ ترستے ہیں وہ ترستے ہیں یہ سن کہ عقل نے بڑھ کر کہا کہ ہے حق گوش یہ سن کہ عقل نے بڑھ کر کہا کہ ہے حق گوش نہیں ہے اس دل دنیا طلب کو کچھ بھی خوش نہیں ہے دل دنیا طلب کو کچھ بھی ہوش ابس ہے بحث و دلائل میں اس کا جوش و خروش سبحان اللہ ابس ہے بحث و دلائل میں اس کا جوش و خروش کہاں حسین کہاں شاہ مرہ کہ یہ مینوز کہاں حسین کہاں شاہ مرہ کہاں حسین کہاں شاہ مرہ کہاں شاہ مرہ کہاں شاہ مرہ حسین فخر الرسول نازش ابو جد ہیں بشت حسین فخر الرسول نازش ابو جد ہیں حسین دہر میں اس دور کے محمد ہے دور کے محمد ہے ایک سال یہ مرسیار اگلو پاکستان سے ریپورڈ ہونا تھا وہ جو ان کے کوئی بھی افسر تھے انہیں دیکھا تو انہیں اس پر اعتراض کیا یہ کونسی حدیث آپ کے سب غلط فلط حدیث ہیں میں نے کہا آپ وہ صبح کو چالی حزیز سے سناو انہیں کہاں کے گل کر کوئی سننا پڑھتا ہے میں نے کہا آپ کو کہاں آپ مہدیس ہیں مہرخ ہیں کیا ہے آپ کو آپ پہرے کی حدیث پر میں نے مرسیار ریکارڈ نہیں کرایا سبحان اللہ سلام علیہ وسلم حسین دہر میں اس دور کے محمد ہیں سبحان اللہ جو دل نے یاد ابھی پیاس کی دلائی تھی حقیقت اس نے دلائی میں یہ چھپائی تھی سبحان اللہ حقیقت اس نے دلائی میں یہ چھپائی تھی اتشت ہے جبکہ تیری جان پر بنائی تھی جو دل نے یاد ابھی پیاس کی دلائی تھی حقیقت اس نے دلائی میں یہ چھپائی تھی اتشت سے جبکہ تیری جان پر بنائی تھی حسین ہی نے تو دلیا دلی دکھائی تھی حسین ہی نے تو دلیا دلی دکھائی تھی سبحان اللہ اتشت سے جبکہ تیری جان پر بنائی تھی حسین ہی نے تو دلیا دلی دکھائی تھی وہ تشنا لبس ہے ہی دل میں جو لہر آ جائے دل میں جو لہر آ جائے تو ان کے جام میں کوثر کی نیر آ جائے تشنا لبس ہے دل میں جو لہر آ جائے تو ان کے جام میں کوثر کی نہر آ جائے سبحان اللہ کیا حسین نے سہرہ تیرے لیے جلتھل کیا حسین نے سہرہ تیرے لیے جلتھل مگر جواب میں اس کے تیرا یہ طرز عمل سبحان اللہ مگر جواب میں اس کے تیرا یہ طرز عمل کہ راہ روک کے ڈالا سفر مون کے خلل راہ روک کے ڈالا سفر مون کے خلل کوئی بھی دیتا ہے حساقائیوں کسی کو بدل کوئی بھی دیتا ہے ایسا کہیوں کسی کو بدل ادائے شکر تو کیا ان کو یوں ملال دیا ادائے شکر تو کیا ان کو یوں ملال دیا کہ تُو نے ہاتھ لجام فرض پڑھال دیا سبحان اللہ تُو نے ہاتھ لجام فرض پڑھال دیا وہ تیرا ہاتھ وہ اس کی لجام پاک جسے غلام کی طرح باستا جری تھامے جلال دیکھا تھا اس شیر کا بھلا تھا جلال دیکھا تھا اس شیر کا بھلا تھا وہ کیسے غیظ میں زیغم صفت لرستے تھے کیسے غیظ میں زیغم صفت لرستے تھے جو شائع کے حکم سے تیری قضان اٹھن جاتی جو شائع کے حکم سے تیری قضان اٹھن جاتی تو یہ جہاد کی تاریخ بھی بدلیا جو شائع کے حکم سے تیری قضان اٹھن جاتی حسین خسروے گردوں پناہ ہیں اے غر حسین خسروے گردوں پناہ ہیں اے غر فروغ نور سے صدرش کے ماں ہیں اے غر نبی کا دل ہیں علی کی نگاہ ہیں اے غر نبی کا دل ہیں علی کی نگاہ ہیں زمی پہ مظہر شانِ الٰہ ہے اے غر زمی پہ مظہر شانِ الٰہ ہے اے غر اے غر یہ آج ان کا خدم جو ندر میاں ہوتا یہ آج ان کا خدم جو ندر میاں ہوتا تو نام کو بھی پھر اسلام اب کہاں ہوتا کہاں حسین کہاں یہ ظلیل و ظالم و شوم اللہ اتبر کہاں حسین کہاں یہ ظلیل و ظالم و شوم گناہگار ہیں یہ سب وہ طیب و معصوم بے شک گناہگار ہیں یہ سب وہ طیب و معصوم یہ بدنصیب غلامی سے ان کی ہیں محروم سعادتِ عبدی لے خدم جو ان کے جون سعادتِ عبدی لے خدم جو ان کے جون بڑھ اور پیاسوں سے ساغر مائے حیات کے لئے سبحان اللہ بڑھ اور پیاسوں سے ساغر مائے حیات کے لئے اھو اٹھ اور اٹھ کے قدم شاہِ کائنات کے لئے اور اٹھ کے قدم شاہِ کائنات کے لئے سبان اللہ اھو اوٹ کے قدم شاہِ کائنات کے لئے یہ سن کے دل نے کہا اے ضمیرِ باہن صاحب باہ 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 ازالت کی کارروائی تک ہوئی ہے جی آبی ابن اللہ فورا نہیں ہے سبحان اللہ یہ سن کے دل نے کہا اے ضمیرِ باہن صاحب میں حیات کی لالچ ہے قائدے کے خلاف باہ میں حیات کی لالچ ہے قائدے کے خلاف یہ اتراز مجھے ہے اتراز مجھے پہلے ہو یہ نقطہ صاحب باہ کہ قصرِ عادل کی دیوار میں پڑے نشگاف سبحان اللہ کہ قصرِ عادل کی دیوار میں پڑے نشگاف کہا ضمیر نے یہ جھوٹ ہے نہ لالچ ہے سبحان اللہ کہا ضمیر نے یہ جھوٹ ہے نہ لالچ ہے خلاف قائدہ کب ہے وہ بات جو سچ ہے سبحان اللہ قائدہ کب ہے جو بات سچ ہے قائدہ کب ہے وہ بات جو سچ ہے یہ اعتراض کیا مسترد ضمیر نے جب کہا یہ عقل نے اب اے امیر نیک نصب سبحان اللہ امیر نیک نصب نبی کے لال کا لازم ہے تجھ کو پاس وعدہ نہیں ہے ان کی غلامی سے بڑھ کے یہ منصب شرق میں ان کے تجھے کب کلام تھا اے اہور شرق میں ان کے تجھے کب کلام تھا اے اہور کہ تو تو عارف حق ایمان تھا اے اہور عارف حق ایمان تھا تو تو عارف حق ایمان تھا سبحان اللہ جو دو حسم پہ ہوا صدی رائے شاہ ایجاز میں پڑھی تھی بعد میں گو تو نے ان کے پیچھے نماز بجا ہے تو جو کرے زندگی بھر اس پر ناز مگر لجام فرض پر کیا جو ہاتھ در آس مگر لجام فرض پر کیا جو ہاتھ در آس مگر لجام فرض پر کیا جو ہاتھ در آس جامع فرض پر کیا جو ہاتھ درست کہا تھا تجھ سے انہوں نے غضب کے عالم میں خدا رولائے تیری ماں کو تیرے ماتم میں یہ سن کے تو نے کہا تھا کہ شاہ نے کنجام یہ سن کے تو نے کہا تھا کہ شاہ نے کنجام عرب میں لیتا میری ماں کا یوں اگر کوئی نام تو میں بھی کرتا یوں ہی اس کی ماں کے حق میں کلام مگر ہوں آپ سے مجبور ہے ایمام انام وہ جس کی شان میں تطہیر و حردت آئے جس کی شان میں تطہیر و حردت آئے میری زبان نجس پر مجبور ہے میری زبان نجس پر مجبور ہے حضور اسی طرح جو رہی بے سرات بھر جاری تھی چونکہ دونوں فریقوں کی خوب تیاری تھی چونکہ دونوں فریقوں کی خوب تیاری کبھی جو دل تو کبھی اقل دل پتی بھاری نہ اس نے مانی شکست اور نہ اپنی ہاری نہ اس نے مانی شکست اور نہ اپنی ہاری یہ نہ پہنچیں گو کے صدائیں کسی کے کام تلک اللہ اکبر نہ پہنچیں گو کے صدائیں کسی کے کام یہ بحث جاری رہی صبح کی ازام تلک نہ پہنچیں گو کے صدائیں کسی کے کام تلک یہ بحث جاری رہی صبح کی ازام تلک یہ بحث اور یہ دلائل سنے زمین نے جب یہ بحث اور یہ دلائل سنے زمین نے جب کہا کہ وقت عدالت کے فیصلے کا آیا اگرچہ دونوں نے واضح کیا ہے ارمطلب اگرچہ دونوں نے واضح کیا ہے ہرمطلب ہے ایک نکتہ ضروری یہاں پہ غور طلب سبحان اللہ ہے ایک نکتہ ضروری یہاں پہ غور طلب سوال جب یہ ہو کس کو ولی بنایا جائے سوال جب یہ ہو کس کو ولی بنایا جائے اسے بناتے ہیں کردار جس میں پایا جائے ذروب دل تو یہی اُر کے حق میں ہے بہتر سوال جب یہ ہو کس کو ولی بنایا جائے جاتے ہیں کردار جس میں پایا جائے ضروع دل تو یہی اُر کے حق میں ہے بہتر ضروع دل تو یہی اُر کے حق میں ہے بہتر ادھر کو جائد ادھر ہو مطاہ منصب و ذر ادھر کو جائد اسے دل ہو مضاہ منصب و ذر یزید لاکھ سہی بدقماش و بانی شر مگر حسین کی جانب ہے جان کا بھی ذر مگر حسین کی جانب ہے جان کا بھی ذر حسین زامین زامین جنت ہے اس میں شک کیا ہے مگر جو نبت ہو سودا وہ سب سے اچھا ہے ادھر یہ بحث سے ہے عقل کیا یہاں اکثر قبول کرلیں ولی بننا خود حسین اگر نگاہ دار رہیں گے وہ حرب کے تام احشر عدالت ایسے میں پہنچی ہے اس نتیجے پر عدالت ایسے میں پہنچی ہے اس نتیجے پر خلاف عقل کے جب ہو معاملہ دل کا خلاف عقل کے جب ہو معاملہ دل کا قبول ہو نہیں سکتا ہے فیصلہ خلاف عقل کے جب ہو معاملہ دل کا قبول ہو نہیں سکتا ہے فیصلہ دل کا سنا دیا جو عدالت میں فیصلہ اکثر کہ اس مقدمے میں عقل ہو گئی سرور سبحان اللہ یہ اس مقدمے میں عقل ہو گئی سرور شکست دل سے ہوئی دل شکستگی نہ مگر سبحان اللہ شکست دل سے ہوئی دل شکستگی نہ مگر خدا کا شکر کیا انہوں نے فیصلہ سن کر سبحان اللہ خدا کا شکر کیا انہوں نے فیصلہ سن کر یہ پہلی جنگ تھی جو حد میں آج جیتی تھی خدا کا شکر کی آہود نے فیصلہ سنتا ہے یہ پہلی جنگ تھی جو ہر میں آج جیتی تھی یہ ہر کی فتح بھی تھی اور حسین کی بھی تھی تھے حاضرین عدالت یہ تین خوش انجام تھا ایک بھائی جو ہرکہ تو ایک اس کا غلام اور ایک ہرکہ پسر نوجوانوں صاحب علام نظر کا نور جگر کا سنور دل آرام اور ایک ہرکہ پسر نوجوانوں صاحب علام نظر کا نور جگر کا سنور دل آرام سنا جو فیصلہ تینوں نے یہ عدالت کا دلوں میں جوشتا پیدا ہوا مسرد کا دلوں سے پوٹ رہے تھے خوشی کے فوارے دلوں سے پوٹ رہے تھے خوشی کے فوارے یہ دھڑکنیں تو نہ تھی بج رہے تھے بج رہے تھے خوشی کے فوارے دلوں سے پوٹ رہے تھے خوشی کے فوارے سپیدہ سہری کر رہا تھا نظارے سبحان اللہ سپیدہ سہری کر رہا تھا نظارے یہ جشن دیکھنے آئے تھے چرخ سے تارے تیشن دیکھنے آئے تھے چرخ سے تارے تھے عشق برسر مجگان خوشی سے آئے ہوئے خود آگئے تھے یہ مہمان بن بلائے سبحان اللہ سبحان اللہ خود آگئے تھے مہمان بن بلائے ہوئے سبحان اللہ سبحان اللہ تیشن دیکھنے مجگان خوشی سے آئے ہوئے خود آگئے تھے یہ مہمان بن بلائے ہوئے جو دیکھا اپنے رفیقوں کا حال یہ وہ نے کھلا دیا دیلِ پجمُردہ اس تاثر میں سبحان اللہ کھلا دیا دیلِ پجمُردہ اس تاثر میں کیا سلام جو رخصت کا تقدر میں کیا سلام جو رخصت کا تقدر نے حضور شاہ میں پہنچا دیا تصور سبحان اللہ حضور شاہ میں پہنچا دیا تصور نماز شکر ادا کی نماز سبح کے ساتھ کہا پھر ان سے کہ ہوتا ہوں میں تو اب رخصت خدا کے فضل سے ہے عوج پر میری قسمت تمہارا کیا عرادہ ہے کوج کی بابت تمہارا کیا عرادہ ہے کوج کی بابت ہماری پشت پر دوزخ ہے سامنے جنت سبحان اللہ ہماری پشت پر دوزخ ہے سامنے جنت تمہارا کیا عرادہ ہے کوج کی بابت ہماری پشت پر دوزخ ہے سامنے جنت خود اپنے پاؤں سے کیا جانی بے سفر جائیں آئے 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 خود اپنے پاؤں سے کیا جانی بے سفر جائیں خدا نے دی ہے جو آنکھیں تو دیکھ کر جائیں خود اپنے پاؤں سے کیا جانی بے سفر جائیں خدا نے دی ہے جو آنکھیں تو دیکھ کر جائیں وہ تینوں پہلے ہی تیار تھے جو چلنے کو سبحان اللہ تینوں پہلے ہی تیار تھے جو چلنے کو ہسارے دوزخے تاؤں سے نکلنے کو وہ تینوں پہلے ہی تیار تھے جو چلنے کو ہسارے دوزخے تاؤں سے نکلنے کو یہ لازمی تھا جو سمتے سفر بدلنے کو چلے تو خیمے سے گو یا تہلے تہلے کو یہ لازمی تھا جو سمتے سفر بدلنے کو چلے تو خیمے سے گو یا تہلے کا اے ایوہین کہلے گا حدوک و دام میں تدبیر کے یہ لا نہ سکے دل کا حال سا چہرے اسے چھپا نہ سکے کسی نے کہہ دیا یہ ابن ساتھ سے جا کر بہت حجیب سے کچھ آج ان کے ہیں تیوہ بہت حجیب سے کچھ آج ان کے ہیں تیوہر ہے ظاہرہ تو وہ مہوے جمالِ صبح مگر وہ استراب ہے بسم اللہ جیسے مرغی صاحب وہ استراب ہے بسم اللہ جیسے مرغی صاحب یہ رنگ روخ ببخت سہر نہیں آتا یہ رنگ روخ ببخت سہر نہیں آتا مجھے یہ دور کچھ اچھا نظر نہیں آتا مجھے یہ دور کچھ اچھا نظر نہیں آتا سبحان اللہ یہ سن کے حکم دیا ابن ساتھ نے فورا کہ لاؤ مرغ پرفشاں کو جانبِ گلشاں سبحان اللہ مرغ پرفشاں کو جانبِ گلشاں کو جانبِ گلشاں کھلے اُس آہوے رمکھردہ کا جو ہم پر چلن سمجھ میں آئے بھی سچ ہے کہ ہے غلط یہ سبحان اللہ سمجھ میں آئے کہ سچ ہے یہ غلط یہ سبحان ہے جو شہ جنگ اسے یا جنو پتا تو چلے جنگ اسے یا جنو پتا تو چلے جنگ اسے یا جنو پتا تو چلے کچھ استراب اگر ہے تو کیوں پتا تو چلے یہ صبح ہکم سن کے گیا ایک رسالہ اُن کے پاس وہ جس سے اور بھی کچھ ہرکہ بڑھ گیا بس پاس بخیر خدمتِ شہ میں پہنچنے سے ہوئی یاس چلا بجب اس ہوئے اپنے سہدے نئے سساس اپنے سہدے نئے سساس چلا بجب اس ہوئے اپنے سہدے نئے سساس نگاہیں ملتے ہی سب حال کھل گیا اس کا نگاہیں ملتے ہی سب حال کھل گیا اس کا نگاہیں ملتے ہی سب حال کھل گیا اس کا لکھاتا ساف ربکہ ہرپ و فیضلہ اس کا استحان اللہ سے سبحانہ اللہ لکھاتا ساف ربکہ ہرپ و فیضلہ اس کا جب اس نے تار لیا لوگ سے اُن کے دل کا حال سبحانہ اللہ جب نے تار لیا رخ سے اُر کے دل کا حال کہا کہ تجھ کو بھلا کب ہے بے سبب یہ مدال کہا کہ تجھ کو بھلا کب ہے بے سبب یہ مدال اگر حسین سے عشق و وفا کا ہے یہ محال اگر حسین سے عشق و وفا کا ہے یہ محال ہے دوستانہ میرا مشورہ یہ روب نہ پال اگر حسین سے عشق وفا کا ہے یہ محال ہے میرا دوستانہ میرا مشورہ یہ روب نہ پال نہ ان کے پاس ہے منصب نہ اقتدار کوئی نہ ان کے پاس ہے منصب نہ اقتدار کوئی کسی غریب پکڑتا ہے دل نصار کوئی کسی غریب پکڑتا ہے دل نصار کوئی کسی غریب پکڑتا ہے دل نصار کوئی کہا یہ غرنے کہ پہلے بتا یہ ظالم کہا یہ غرنے کہ پہلے بتا یہ ظالم بھلا حسین سے کیا جنگ ہو گئی لازم کہا کہ ہاں ہے یہی اب تو مرضی حاکم کہا کہ ہاں ہے یہی اب تو مرضی حاکم بگر نہ میں تو ابھی تک ہوں سلو پر آزم بگر نہ میں تو ابھی تک ہوں سلو پر آزم تجھے یہ ان سے رڑائی میں رد و قد ہے کیوں تجھے یہ ان سے رڑائی میں رد و قد ہے کیوں بغیر جنگ ملے گی حکومتیں رہے کیوں کہا یہ ان نے کہا یہ ان نے لگا بس رمنا با جاہو مال کی رٹ وہاں 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 سبحان اللہ لگا ابنا جاہو مال کی رٹ تجھے کو ہو یہ مبارک اب اس سے تو ہی چمٹ وہاں 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 کہا یہ ہرنے لگا نہ جاہو مال کی رٹ تجھے کو ہو یہ مبارک اب اس سے تو ہی چمٹ کہے تو چڑھتے ہوئے آفتاب سے کے پلٹ بس اب نہ روک مجھے دور ہو نگاہ سے ہٹ کھا یہ ان نے لگا ابنا جاہو مال کی رٹ تجھے کو ہو یہ مبارک اب اس سے تو ہی چمٹ کہے تو چڑھتے ہوئے آفتاب سے پلٹ بس اب نہ روک مجھے دور ہو نگاہ سے ہٹ یہ میری تیغ ہے تو جیسے بے حیاء کے لیے جو مرد ہے تو نکل دشت میں مغا کے لیے مرد ہے تو نکل دشت میں مغا کے لیے یہ کہہ کہ ہوت نے جو اب راہ بار کو موڑا یہ کہہ کہ ہوت نے جو اب راہ بار کو موڑا مزاج آشنا ہوت کا جو خوب تھا گوڑا سبحان اللہ یہ کہہ کہ ہوت نے جو اب راہ بار کو موڑا مزاج آشنا ہوت کا جو خوب تھا گوڑا تو اس کو جنبی سے تارے نظر ہوئی کوڑا یہ کوڑا زغند بھر کے جو حلقے کو فوج کے توڑا وہ یوں نکل گیا اس دام فتنہ و شر سے وہ یوں نکل گیا اس دام فتنہ و شر سے وہ دو دیکھتا ہی راہ اس پڑ گیا فر سے وہ دیکھتا ہی راہ اس پڑ گیا فر سے کیا کہہ رہے بار نہیں دکھتا ہی راہ اس پڑ گیا فر سے حساب توڑ دیا فوج کا جو یوں غر نے کیا خیام حسینی کا روح بہادر نے سبحان اللہ دکھائے منزل مفتود جب تذبت میں جب ہی جھکا دی جذبہ تشکر نے سبحان اللہ جب ہی جھکا دی نہیں جذبہ تشکر نے کہا پسر سے جسارت نہیں سے تو کی تھی ہائے 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 کہا پسر سے جسارت نہیں سے تو کی تھی وہ ہاتھ باندھو جن سے لجام تھامی تھی ہاتھ باندھو جن سے لجام تھامی تھی بندے جو ہاتھ تو شاید کھلے میری تقدیر اللہ بندے جو ہاتھ شاید کھلے میری تقدیر معاف کر دے خطا میری حضرت شبیر اگر سے عفت کے قابل نہیں میری تقصیر اللہ مگر وہ رحمت حق ہیں وہ بہر خیر کسیر سبحان اللہ مگر وہ رحمت حق ہیں وہ بہر خیر کسیر شفاعت ان کے سفارش پہ ہوگی اقبا میں بے شک شفاعت ان کے سفارش پہ ہوگی اقبا میں تو کیوں امید کرم ہونا ان سے دنیا میں تو کیوں امید کرم ان سے ہونا دنیا میں ادھر وہ گرد جو اٹھتی ہوئی نظر آئی ادھر وہ گرد جو اٹھتی ہوئی نظر آئی تو چونک اٹھے شاید کربلا کے شاید آئی سبحان اللہ حسین نے جو توجہ ادھر کو فرمائی سبحان اللہ حسین نے جو توجہ ادھر کو فرمائی سبحان اللہ حسین نے جو توجہ ادھر کو فرمائی تو چونک اٹھے شاید کربلا کے شاید آئی حسین نے جو توجہ ادھر کو فرمائی تو بوے علفت مہبوب یہ خبر لائی سبحان اللہ بوے علفت مہبوب یہ خبر لائی غلامیں پار گہے بوتراب آتا ہے سبحان اللہ غلامیں پار گہے بوتراب آتا ہے پلٹ کے ڈوبا ہوا جو توجہ ادھر کو فرمائی سبحان اللہ سبحانہ پلٹ کے دوبا ہوا آفتاب آتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ حسین خوش ہوئے اور بھائی سے یہ فرمایا حسین خوش ہوئے اور بھائی سے یہ فرمایا ذرا ادھر کو تو آؤ یہ دیکھو کون آیا ذرا ادھر کو تو آؤ یہ دیکھو کون آیا یہ آج صبح کا سورج بڑی خبر لائیا بچھڑ گئے تھے جو ہم سے پھر ان سے ملوائے پھر ان سے ملوائے جو دل ملود تھا وہ شاد ہو کے آتا ہے جو دل ملود تھا وہ شاد ہو کے آتا ہے یہ حر ہے نفس سے آزاد سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نفس سے آزاد حدید ملود تھا شاد ہو کے آتا ہے یہ حر ہے نفس سے آزاد ہو کے آتا ہے کیا بات کہیے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ شاد کو اور کچھ آئیسے آتشِ غم نے تپا دیا اس کو کچھ ایسے آتش غم نے تپا دیا اس کو اس ایک رات نے کندن بنا دیا اسے ایک رات نے کندن بنا دیا اسے ایک رات نے کندن بنا دیا سبحان اللہ کچھ ایسے آتش غم نے تپا دیا اسے ایک رات نے کندن بنا دیا بتا رہی ہے بہادم کی آجدانہ چال کہ اس کو اپنے کیے پر ندامت اب کمال حیم امائی ہمارا بس اب رہے یہ خیال بڑھیں عباب بھی اکبر بھی بحریست اقبال بیس دو جاہ رہ حکم آپ کو لائیں بیس دو جاہ رہ حکم آپ کو لائیں مئے نجوم ابو صاحب مہتاب کو لائیں مئے نجوم ابو صاحب مہتاب کو لائیں یہ سن کے نعرے تکبیر کا ہوا ہے قل کھلوٹھے گنچے دل سب کے مسلے لالہ و گل خوشیت ہی کہ قفص سے رہا ہوا بل بل کسی نے شکر میں تاخیر کی نہیں بلکل سبحان اللہ کسی نے شکر میں تاخیر کی نہیں بلکل یہ بلکل یہ بھر کی شکر میں تبدیل انقلابی تھی بے شک بے شک یہ بھر کے فکر میں تبدیل انقلابی تھی یہ حسین کے لئے پہلی یہ کامیابی تھی یہ بھر کے فکر میں تبدیل انقلابی تھی حسین کے لئے پہلی یہ کامیابی تھی اٹھے آپ اکبرو آپ پاس ہیوں بسط تعجیل کہ لابین لازمون پتھی فل فور حکم کی تعمیل سوار ہو کہ جو دی بھاگے کھینچ کر انہیں ڈھیل ہو تو گویا مرکبوں کو مل گئے پرے جبریل بے مرکبوں کو مل گئے پرے جبریل پلک جب اقتے میں مندل پر اپنی جاہ پہنچے بس ایک آن میں ہر کے قریب بس ایک آن میں اس کے قریب آپ پہنچے جہور نے دیکھا کہ آتے ہیں اکبرو عباس جہور نے دیکھا کہ آتے ہیں اکبرو عباس ذرا سی دیر کو جاتے رہے اللہ اکبر ہوا جو قدر شناسی شہ کا پھر احساس اللہ اکبر وا 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 جو قدر شناسی شہ کا پھر احساس پکڑ کے ان کے قدم یہ کہا بحصر کو یاس بحق پہ حضرت شبیر بخشوا دیجئے محق پہ حضرت شبیر بخشوا دیجئے امام سے میری تخصیر گلے لگایا جو عباس نے بلدفِ عمیم گلے لگایا جو عباس نے بلدفِ عمیم کہا کہ تجھ کو مبارک لے ہوئے حق تقدیم کہا کہ تجھ کو مبارک یسوبِ حق تقدیم حسین صفتِ نبی ہیں کریم ابن کریم حسین صفتِ نبی ہیں کریم نہ ان سے صاحبِ افو کرم نہ تجھ سازیم تیری طرف سے انہوں نے دل اپنا صاف کیا تیری طرف سے انہوں نے دل اپنا صاف کیا تیرے قصور کو بخشا تجھے مار کیا یہ سن کے جو سر تسلیم خم کیا ہر نے یہ سن کے جو سر تسلیم خم کیا ہر نے کمالِ زبط سے عشقوں کو افتیا ہر نے بسو ذنے رگے جان چاہ کے دل سیا ہر نے بسو ذنے رگے جان چاہ کے دل سیا ہر نے چلا تو جا کے در شہ پہ دم لیا ہر نے اب اس سے آگے قدم وہ بڑھا نہ سکتا تھا اب اس سے آگے قدم وہ بڑھا نہ سکتا تھا نبی کے لال سے نظریں ملا نہ سکتا تھا نبی کے لال سے نظریں ملا نہ سکتا تھا اگرچہ دور و شجاعت میں شہر نر تھا مگر حسین کے آگے شہ دگر تھا مگر حسین کے آگے شہ دگر تھا رماتِ عشق تو بجتا ہوا شرر تھا رماتِ عشق تو بجتا ہوا شرر تھا حضور ارخم شرروں نے دامت کے تربتر تھا جرز رہا تھا ہریک جوڑ بند حال یہ تھا نظر حسین سے کیسے ملے سوال یہ تھا اگرچہ کھول چکا تھا وہ اپنے دل کے کیوار سوے حسین مگر ہر قدم تھا اس کو پہاڑ جنہوں یہ کہتا تھا اب اپنے جیب و دامن پھار خیرت یہ کہتی تھی لے بازوے حسین کی آڑ بہت حسین کے دل میں ہے علفتِ عباس بہت حسین کے دل میں ہے علفتِ عباس شپا لے خود کو پسے پشتے حضرتِ عباس شپا لے خود کو پسے پشتے حضرتِ عباس کہا یہ عار سے عباس کی بقلبِ حضیم لجام میں اسپ امام اور دستِ دشمنے دی خفیر ضراب بھی چھوٹے ہیں کئے کشام کو کشم سفیر ضبے بھی چھوٹے ہیں کہ کشم کہیں لجام پاک ہو عریض دبون شعار کے ہاتھ لجام پاک ہو عریض دبون شعار کے ہاتھ حضور کاٹ دے خود یہ سن کے آگے بڑھیں خود امام حرد و سرا یہ سن کے آگے بڑھیں خود امام حرد و سرا پھر اس سے وارث خلق عظیم نے یہ کہا تو میرا بھائی ہے جنا قریب تو آ میرا بھائی ہے جنا قریب تو آ بس اب نکال دے دل سے خیال جرم و سزا بس اب نکال دے دل سے خیال جرم و سزا قریب اپنے یہ کہہ کے بلا لیا ہر کو خدا بڑھ کے گلے سے لگا لیا ہر کو کہی حسین نے اس کو گلے لگا کے یہ بات جو ہو چکا وہ بلا بھی دے میرے مردے خوشحوقات جو ہو چکا وہ بلا بھی دے مردے خوشحوقات سنے اب اتنے محبت بھرے جو یہ کلمات سنے اب اتنے محبت بھرے جو یہ کلمات ہوئی زبان امام اس کو موجہ آبِ حیات ہوئی زبان امام اس کو موجہ آبِ حیات بس اتنی بات سے اس گل کو تازگی دے دی بس اتنی بات سے اس گل کو تازگی دے دی اس گل کو تازگی دے دی مسیح وقت نے مردے کو زندگی دے دی بس اتنی بات سے اس گل کو تازگی دے دی مسیح وقت میں مردے کو زندگی دے دی تھی میربان ادھر ہر پش آئے عرش پناہ تُدھر یہ فضہ کی آئی صدا بشیمن ہوئا ہے تھی میربان ادھر ہر پش آئے عرش پناہ تُدھر یہ فضہ کی آئی صدا بشیمن ہوئا اسے بھی چاہے یہ عزاز دے اُسے اللہ تجھے شرف یا مبارک ہوئے عزیجہ تجھے شرف یا مبارک ہوئے عزیجہ بس اتشکروں سوزے تمام کہتی بس اتشکروں سوزے تمام کہتی ہیں رسول زادیاں تجھے شرف یا مبارک ہوئے عزیجہ 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 پھر اس کے بعد گرا پائے شہر کو اور یہ کہا بس اب غلام کو آزاد کیجئے آقا جو منتخب کی انجام آپ نے اپنا شریف اس میں مجھے بھی تو کی دیئے مولا شریف اس میں مجھے بھی تو کی دیئے مولا خدا کی راہ میں پہلے مجھے فدا کیجئے خدا کی راہ میں پہلے مجھے فدا کیجئے بس اب غلام کو اذن وغا عطا کیجئے کہا حسین نے یہ سر جکا ہے اے بھائی کہا حسین نے سر جکا کہے بھائی ابھی ملے تھے ابھی ساتھ فراق آئی ابھی ملے تھے ابھی ساتھ فراق آئی تاہم کیسا نہ پانی کی بھون دی تاہم کیسا نہ پانی کی بھون دی یہ میز بانی اگر آپ کو نہیں بھائی یہ میز بانی اگر آپ کو نہیں بھائی یہاں تو ہو گئے مجبور وقت شوم سے ہم یہاں تو ہو گئے مجبور وقت شوم سے ہم جنا میں آپ کی دعوت کریں گے جنا میں آپ کی دعوت کریں گے دعوت سے ہم وہ بولا وقتی دعوت کا کب ہے شاہِ انام وہ بولا وقتی دعوت کا کب ہے شاہِ انام ابھی تو صبح ہوئی ہے یہ کب ہے وقت تغام خیون بھی ماں حضرِ شب سے خوب سیر غلام خیون بھی ماں حضرِ شب سے خوب سیر غلام مگر ہے آلِ محمد پہ آبود آنا حرام یہ باغِ حیدر و زہرہ کے پھول پیاسے ہیں یہ باغِ حیدر و زہرہ کے پھول پیاسے ہیں یہ نخلِ کلشنِ حالِ رسول پیاسے ہیں کہا حسین نے اللہ کی رضا ہے یہی کہا حسین نے اللہ کی رضا ہے یہی نہیں تو کس میں ہی طاقت کے روپتا پانی بس اب صدھاروں کے رخصت کیا گئی ہے گھڑی بس اب صدھاروں کے رخصت کیا گئی ہے گھڑی کرو گے دیر تو آزار دے گی تشنا لگی آزار دے گی تشنا ربی یہ سن کے حُر نے طلب اپنا راہ وار کیا اسے حُسین نے گھوڑے پا خود سوار کیا سلام کر کے چلا دکھائی تیز ربی حُر کے اسپنے جو غزب دکھائی تیز ربی حُر کے اسپنے جو غزب تو برک رہ گئی حیران دل پر لے کتاب بیت مگا دے گی دکھائی تیز ربی حُر کے اسپنے جو غزب تو برک رہ گئی حیران دل پر لے کتاب جو شاہ سوار نے اپنا ہنر دکھایا جو شاہ سوار نے اپنا ہنر دکھایا اشارہ پاتے ہی بس جم کے رہ گیا مرکب سبحان اللہ بس ایک ہاں سے جو اس بات پاک کو ٹوک دیا نفس کے زور پر جھوکا ہوا کا روک دیا نفس کے زور پر جھوکا ہوا کا روک دیا بس ایک ہاں سے جو اس بات پاک کو ٹوک دیا نفس کے زور پر جھوکا ہوا کا روک دیا پہنچ کے سامنے فہدی اربو کے حور اس نے کہا میں حور ہوں غور میرے آقاں ہیں سیدے والا میں ایک اتنا غلام ان کا وہ شہے بتا مقابل آئے شجاعت کا حوج سے دعویٰ مقابل آئے شجاعت کا حوج سے دعویٰ میں تم کو قتل کروں گا انہی کی نسرت میں میں تم کو قتل کروں گا انہی کی نسرت میں پھر اس کے بعد تو جانا ہے مجھ کو جنت میں پھر اس کے بعد تو جانا ہے مجھ کو جنت میں یہ کہے کہ کھائیں اس لی ہرنے جو تیز دم تلوار یہ کہے کہ کھائیں اس لی ہرنے جو تیز دم تلوار تمام دشت میں گونج اٹھی تیر کی جھنکار لرز گئے جسے سن کر تمام ناہنجار سنی حسام نے لیکن یہ ہر کے دل کی پکار شرف نہ لے یہ کوئی اس غلام سے پہلے شرف یہ لے نہ کوئی اس غلام سے چراغ شام بجانا ہے شام سے پہلے شراغ شام بجانا ہے شام سے پہلے شرف نہ لے یہ کوئی اس غلام سے پہلے چراغ شام شام جانا ہے شام سے پہلے تھی دستِ حر میں یہ تلوار ایک علم کی طرح تھی دستِ حر میں یہ تلوار ایک علم کی طرح بلند ہوتی تھی ایک پرچمِ حشم کی طرح سبحان اللہ بلند ہوتی تھی ایک پرچمِ حشم کی طرح وفا شہار تھی حر سے وفا شیم کی طرح وفا شہار تھی حر سے وفا شیم کی طرح رماں تھی کاتبِ تقدیر کے قلم کی طرح قضا کا فیصلہ لوہ جمعی پلکتی تھی جمعی پلکتی تھی جہاں قلم کو لکھنا وہی پلکتی تھی سبحان اللہ سبحان اللہ جہاں قلم کو لکھنا وہی پلکتی تھی سپر پر گرتی تھی سپر پر گرتی یہ تنوار تو کھڑا کھڑتی سپر پر گرتی یہ تنوار تو کھڑا کھڑتی جو آتی شولہ مزاجی پر تو کھڑا کھڑتی جو آتی شولہ مزاجی پر تو کھڑا کھڑتی عدو کو دیکھتی ذل پر تو بے دھڑا کھڑتی سبحان اللہ تو بے دھڑک اٹھتی سپر پکی تھی یہ تلوار تو کھڑک اٹھتی جو آتی شولہ مزاری پہ تو بھڑک اٹھتی عدو کو دیکھتی زد پر تو بے دھڑک اٹھتی خود اپنے ناز و عذا دیکھ کر کھڑک اٹھتی خود اپنے ناز و عذا دیکھ کر کھڑک اٹھتی خود اپنے ناز و عذا دیکھ کر کھڑک اٹھتی خود اپنے ناز و عذا دیکھ کر کھڑک اٹھتی جو پرورش اس کی سبحان اللہ کوئی تھی خانہِ حرمے جو پرورش اس کی مغا کے دشت میں آزاد تھی روش اس کی سبحان اللہ مغا کے دشت میں آزاد تھی روش اس کی سبحان اللہ یہ پنجی ملائے ذکر تھا اس گھڑی جو ہندے دشت میں بس اس کا راج اس گھڑی جو ہندے دشت میں بس اس کا راج عدو سر اپنے اسے دے رہے تھے سبحان اللہ جو سر اپنا دے رہے تھے اپنے اسے دے رہے تھے بس اس لے خراج جو نصرت شہ تدھیر کر رہی تھی یہ آج سبحان اللہ جو نصرت شہ تدھیر کر رہی تھی یہ آج تو ہو گیا تھا تہارت پسند اس کا مزال سبحان اللہ تو وہ گیا تھا توہارت پسند اس کا مزاج تھا اس گھڑی جو ہدے دشت میں بس اس کا راج عدود سر اپنے لیسے دے رہے تھے مثل خراج جو نسرت شاہ تدھیر کر رہی تھی آج تو وہ گیا تھا توہارت پسند اس کا مزاج عدود شاہ کا سینہ جو چاک کرتی تھی عدود شاہ کا سینہ جو چاک کرتی تھی نجس وجود سے دنیا کو پاک کرتی تھی نجس وجود سے دنیا کو پاک کرتی تھی سبحان اللہ جنہوں ستے شہر تدھیر کر رہی تھی آج تو وہ گیا تھا توہارت پسند اس کا مزاج عدود شاہ کا سینہ جو چاک کرتی تھی نجس وجود سے دنیا کو پاک کرتی تھی عمام عدد پر دیکھا جیوں فدا اس کو عمام عدد پر دیکھا جو یوں فدا جیوں فدا اس کو خدا نے بخش دیا ہو دائے قضا اس کو خدا نے بخش دیا خدا نے قضا اس کو جو کرتے دیکھتی تھی ٹھیک فیصلہ اس کو تو داد دیتی تھی خود تیغے لاپتا اس کو خدا دیتی تھی ٹھیک فیصلہ اس کو داد دیتی تھی خود تیغے لاپتا اس کو جب اس کی مدھا حسام امام کرتی تھی جب اس کی مدھا حسام امام کرتی تھی یہ ذوالفقار کو جھک کر سلام کرتی سبھان اللہ سبھانا جب اس کے مدھا حسام امام کرتی تھی یہ ذوالفقار کو جھک کر سلام کرتی تھی یہ تیغ پرتی تھی اطراف حرم مردانا کہ جیسے رخص کرے گردے شما پروانا جیسے رخص کرے گردے شما پروانا تھے حملے ہور کے وہ مردانا دلے رانا سبھان اللہ تھے حملے ہور کے وہ مردانا دلے رانا کہ گربائیاں ہوں تو لوگ ان کو سمجھیں افسانہ بے شک جدھر بھی دشت میں ہور کے فرس کی باگ اٹھی جدھر بھی دشت میں ہور کے فرس کی باگ اٹھی جو اب یہ دیکھا کہ ہور نے بگا دیا لٹش کر اب حسین 참عیب شقی کے کہنے پر مقابل آیا یزید طمیم صرف مقابل آیا یزید طمیم صرف بس ایک برک سے چمکی کے تن سے اڑ گیا سر بس ایک برک سے چمکی کے تن سے اڑ گیا سر وہ قتل ہو گیا بس یوں پلد جھپکتے میں وہ قتل ہو گیا بس یوں پلد جھپکتے میں کہ جیسے جان شقیقی تھی ہر کے قبضے میں جان شقیقی تھی ہر کے قبضے میں سبحان اللہ جان شقیقی تھی ہر کے قبضے میں ہوا جو قتل یدیدِ تمیمیِ بدبین تو آیا ہر کے مقابل نہ کوئی دشمنِ دین نہ آئے گا کوئی لڑنے کو اب ہوا جو یقین دگایا نہ رہے تکبیر ان نے برسرِ ذین نہ جب عدو کی طرف سے کوئی جواب آیا نہ جب عدو کی طرف سے پلٹ کے خدمتِ شہمے وہ فتحیاب آیا پلٹ کے خدمتِ شہمے وہ فتحیاب آیا پھر اس کے بعد کئی بار ہرنے کی ہے وغا ہر ایک بار جری کامیاب ہو کے پھر آپ شہید ہوتے رہے تابہ ظہر اہلِ وفا شہید ہوتے رہے تابہ ظہر اہلِ وفا یہاں تلک کے ہوئے اب حبیب حق فعدا اللہ و اکبر بس ابتو جوش میں رنگی طرف جھپٹ کے چلے بس ابتو جوش میں یہیں سے رائض میں گھل آستین اُلٹ کے چلے بس ابتو جوش میں آستین اُلٹ کے چلے بس ش Comics تلکا علیہ السلام چلا جو اڑتا ہوا راہ وارے ہور سر سر مقابل آئی تو آندین علیہ السلام کی ٹکر مقابل آئی تو آندین علیہ السلام کی ٹکر اڑی تھی گرد مگر دور رہ گئی ٹکر مگر دور رہ گئی ٹکر مگر دور رہ گئی ٹکر چلا جو اڑتا ہوا راہ وارے ہور سر مقابل آئی تو آندین علیہ السلام کی ٹکر اڑی تھی گرد مگر دور رہ گئی ٹکر وہ تیز کعوے کے خود چرکھا گیا چکر سبان اللہ وہ تیز کعوے کے خود چرکھا گیا چکر یہ تیزیاں تھی کہاں برپرات کے بس میں یہ تیزیاں تھی کہاں برپرات کے بس میں بجائے خون کے بجلی بھری تھی نس نس میں ادھر دیلیر نے حملہ کیا بغیز و جلال ادھر دیلیر نے حملہ کیا بغیز و جلال ادھر سے آئے زہر ابن قین شیر خسال بس اب تو دونوں نے کی مل کے وہ غضب کی جلال بس اب تو دونوں نے کی مل کے وہ غضب کی جلال وہ غضب کی جلال لہو کی جو ہوئی بارش تو دشت ہو گیا لال لہو کی جب ہوئی بارش تو دشت ہو گیا لال گھٹائیں ڈھالوں کی میدان سے سرکنے لگی میدان سے سرکنے لگی جب ایک قبر میں دو بجلیاں چمکنے لگی مانظر کشی ایسا بھاوہ جب ایک قبر میں دو بجلیاں چمکنے لگی لہو کی جو ہوئی بارش تو دشت ہو گیا لال گھٹائیں ڈھالوں کی میدان سے سرکنے لگی جب ایک قبر میں دو بجلیاں چمکنے لگی عدو تھے دو سے بیک وقت جنگ سے قاسر عدو تھے دو سے بیک وقت جنگ سے قاسر تو درمیان میں دونوں کے آگئے کافر درمیان میں دونوں کے آگئے کافر اکیلے ہر کوئے گھیرنے باب قادر اکیلے ہر کوئے گھیرنے باب قادر یہ شیر نرگہ آدھا میں آگیا آخر یہ شیر نرگہ آدھا میں آگیا آخر دوہر اقین بھی ہر کو بسب بچانا ساکھے دوہر اقین بھی ہر کو بسب بچانا ساکھے ایک شڑا کے فوجِ ل legal سے اسے نلاسے سب شڑا کے فوجِ ل legal سے اب ان کو لائے سکے کیجیت ہی چاروں طرف اکھو خوج کی دیوار کیجیت ہی چاروں طرف اکھو خوج کی دیوار ہریں اسے جو چل رہے تھی خیل کے بعد نکل رہی تھی ہریک زخم تن سب فون کی دھار نکل رہی تھی ہریک زخم تن سب خون کی دھار لہو لوہان تھا خود اس دیلیر کا رہوار یہ شیئر فوج کے نرگے سے اب نکل نہ سکا زمین پہ آ گیا جب زین پر سمبھل نہ سکا صدا یدی کہ محمد کے دل کے چائن مدد اللہ و اللہ صدا یدی محمد کے دل کے چائن مدد جناب فاطمہ زہرہ کے نور آئین مدد زیاء چشم شہی خیبر و غنین مدد غلام ہوتا ہے قربان یا حسین مدد غلام ہوتا ہے قربان یا حسین مدد بس اب یہ دل کی تمنہ تو کم سے کم نکلے بس اب یہ دل کی تمنہ تو کم سے کم نکلے کہ سر حضور کے قدموں پہ ہو جو دم نکلے کہ سر حضور کے قدموں پہ ہو جو دم نکلے حسین سن کے یہ آواز ہو گئے بیتا حسین سن کے ہی آواز بیتاب روانہ ہو گئے مقتل کو خود حضور شتاب ساتھ اکبر و عباس بھی بچشم پرام پہنچ کے ان کے سرانے کیا انہوں نے خطاب پہنچ کے ان کے سرانے کیا انہوں نے خطاب عدب کی جا ہے شہ مشرقین آئے ہیں عدب کی جا ہے شہ مشرقین آئے ہیں اٹھو سلام کو اٹھو سلام کو اے حرر حسین آئے ہیں سرانے بیٹھ گئے جلتی ریت پر مولا سرانے بیٹھ گئے جلتی ریت پر مولا اور اپنے زانوں پہ حرور کا آپ میں رکھا پھر اس کے چہرہ پرکوں کو شہ نے صاف کیا مگر جو سر سے تھا جاری وہ خون نہ رکھتا تھا مگر جو سر سے تھا جاری وہ خون نہ رکھتا تھا کسی لہو سے تو ہر نے یہ مرتبہ پایا کسی لہو سے تو ہر نے یہ مرتبہ پایا نبی قدال سے رومال فاطمہ پایا جو آنکھ کھول کے ہر نے حسین کو دیکھا جو آنکھ کھول کے ہر نے حسین کو دیکھا اٹھا کے ہاتھ ادب سے انہیں سلام کیا سرپنا زانوے شایسے ہٹا پھر یہ کہا سرپنا زانوے شایسے ہٹا کے پھر یہ کہا امام میں وقت پجا اور من خراب پجا امام میں وقت پجا اور من خراب پجا زمین کا ذرہ کہا شاہ خاصوہام کہا زمین کا ذرہ کہا شاہ خاصوہام کہا کہا غلام کا سر زانوے امام زانوے امام کہا یہ وقت نظہ سہی ہے مگر یہ سوہ ادب یہ وقت نظہ سہی ہے مگر یہ سوہ ادب امام بیٹھے ہوں لیٹا رہوں میں ہائے غردہ یہ کہا کہ اٹھا تو یوں گر پڑاو نیک صاحب یہ کہا کہ اٹھا تو یوں گر پڑاو نیک نسب قدم پشاہ کے جو سر رکھا رنج مٹ گیا سب قدم پشاہ کے جو سر رکھا رنج مٹ گیا سب دلے حضی سے ہرے درد و رنج و غم نکلا قدم پشاہ کے سر تھا کہ اس کا دم نکتا حسین نے جو یہ دیکھا تو بس طرق اٹھے مگر مشیعت خالی تو یہی تھی کیا کرتے جب اس کی لاش کو مقفل سشاہ لے کے چلے ساتھ اکبر و عباس انہیں سنبھالے ہوئے لٹایا گھنجے شہیدہ ملا کے جب بھرو کو تو بھائی کہے کے بہت رو لٹایا گھنجے شہیدہ ملا کے جب بھائی کہے کے بہت رو ہے اس بہادر کو سرحانِ حر کے یہ تاریخِ حریت نے کہا سرحانِ حر کے یہ تاریخِ حریت نے کہا یہ حر ہے حر کے جو اقدامِ شہ کو حق سمجھا یہ حر ہے حر کے جو اقدامِ شہ کو حق سمجھا سوہِ حسین ضرور مال چھوڑ کر آیا قضا کو اپنے ارادے سے اختیار کیا قضا کو اپنے ارادے سے اختیار کیا دلیلِ عظمتِ حق حر کو مان لے دنیا دلیلِ عظمتِ حق حر کو مان لے دنیا اسی سے موقفِ شبیر جان لے دنیا اسی سے موقفِ شبیر جان لے دنیا دلیلِ عظمتِ حق حر کو مان لے دنیا اسی سے عظمت موقف شبیر جان لے دنیا ادھر خیام حرم میں گئی یہ غم کی خبر ادھر خیام حرم میں گئی یہ غم کی خبر کہ حرم نے نسرت شہ میں کیا جہاں سے سفر ہے اس پنوہ کنا بے کسی ہو یاس مگر ہے اس پنوہ کنا بے کسی ہو یاس مگر نہ اس کی ماں ہے نہ زوجہ جو روی میت یہ سن کے اہلِ حرم میں بپا ہوا ماتم بپا ہوا ماتم سبی نے ناصر شبیر کا کیا ماتم بس آخری چار بند سبی نے ناصر شبیر کا کیا ماتم ابھی تھی نوہ کناہ حرپ زینب غمگی ابھی تھی نوہ کناہ حرپ زینب غمگی کہ آئی کان میں قسمت کی یہ صدای حضیم کہ آئی کان میں قسمت کی یہ صدای حضیم ابھی ہے اور بہت غم ابھی تو کچھ بھی نہیں جائے ابھی ہے اور بہت غم ابھی تو کچھ بھی نہیں ابھی ہلاک نہ رو رو کہ کیجئے اپنے تہیم ابھی ہلاک نہ رو رو کہ کیجئے اپنے طہیم ابھی تو آن و محمد کے غم میں رونا ہے ابھی تو آن و محمد کے غم میں رونا ہے ابھی تو لاشا اکبر پر جان کھونا ہے ابھی تو جائے گا مقتل میں قاسب ابن حسن ابھی تو گھوڑوں سے پاہ مال ہوگا اس کا بدر ابھی تو گھوڑوں سے پاہ مال ہوگا ابھی تو فرقت عباس دے گی رنجو مہن ابھی تو فرقت عباس دے گی رنجو مہن جبھی تو بازو میں آپ کے بندے کی رسل ابھی تو لقصت آخر کو آئیں گے شبیر ابھی تو بہر وغارن کو جائیں گے شبیر عجیب عالمے تنہائی ہوگا سرور پر ابھی تو عجیب عالمے تنہائی ہوگا سرور پر نہ ہوں گے بھائی نہ بیٹے نہ مونی سو یاور نہ ہوں گے بھائی نہ بیٹے نہ مونی سو یاور کریں گے رن میں بحسرت جو چار سمت نظر کہیں گے رن میں جو بحسرت جو چار سمت نظر کہے گی بے کسیو یا شہ سے رو رو کر کہے گی بے کسیو یا شہ سے رو رو کر نہ لش کرے نہ سپاہے نہ کسر کمنا سے نہ قاسمے نہ لی اکبرے نہ قاسمے نہ لی اکبرے وہ جس کو بھائی کہا اس کی اتنی خدمت کی اٹھا کے لائیں میت حسین خود اس کی ہزار ہے کہ قسمت کا فیصلہ ہے یہی ہزار ہے کہ قسمت کا فیصلہ ہے یہی کہ جب شہیدِ جفا ہوں گے رن میں سپتِ نبی کہ جب شہیدِ جفا ہوں گے رن میں سپتِ نبی رہے گی دھوپ میں رے گی دھون پہ ربا متشرا کام کی راش کوئی اٹھا کے نہ لائی گا کوئی اٹھا کے نہ لائی گا کوئی دھون پہ اٹھا کے نہ لائی گا ہوئی اٹھا کے نہ لائی گا